تو آر جی ڈی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم لوگ اے ٹو جیڈ کی پارٹی ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے تو جاتیہ جڑگنہ کرانے سے فائدہ کیا ہو کیوں اس کے سپورٹ میں ہے آر جی ڈی والے آر جی ڈی کو تو پتہ ہی نہیں ہو کہاں کی پارٹی ہے وہ تو بڑی کنفیوز پارٹی ہے وہ پارٹی کبھی ایک کنبر کی پارٹی ہے پورے بیہار میں آپ کہہ رہے ہیں سر ارے تو بھورا بھال صاف کو روک کرنے والی کون سی پارٹی تھی تو جب من کیا تو بھورا بھال صاف کو روح جب من کیا تو اے ٹو جیڈ مجھاگ بنا کر رکھے ہیں کیا آپ پولٹکس کو اور پبلک دیکھ نہیں رہی ہے کیا یہ مجھاگ تھوڑی ہے کہ آپ جب من چاہیے گا بھورا بھال صاف کو روح جائے گا جب من چاہیے گا اے ٹو جیڈ ہو جائے گا پکچر ہے اپنے حساب سے ڈیریکسن کیجئے گا مسلم جو ہیں ان کو کیا فائدہ ہے اس سے دیکھیں منورٹیز جو ہیں وہاں پر ان کو آئین میں ان کو بیہار میں جو طریقہ ہے اس طریقے میں ان کو ای بی سی اور بی سی دو کٹیگری میں ان کو رکھا گیا ہے تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو بیہار میں کوئی الہدہ طور سے آپ اگر فائدہ کا پوچھیں گے تو الہدہ طور سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے ستائیس پرسنٹ کا جو سلوٹ ہے او بی سی کا جو سلوٹ ہے وہ سب کے لئے ہے اسی ستائیس پرسنٹ کے سلوٹ میں مسلمانوں کا جو حصہ آئے گا اسی ستائیس پرسنٹ سے ان کو لینا پڑے گا لیکن ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حصہ آج بھی ونچت ہے جیسے مسلمان دھوبی ہے مسلمان ہجام ہے جیسے مسلمان مہتر ہے مسلمان بھنگی ہے آج یہ اتنا بڑا سماج ہے اتنا بڑا طفقہ ہے جو کہ مسلمان نٹھ ہے یہ جو اتنا بڑا طفقہ ہے یہ آج بھی ونچت ہے ان کا حق دلانے کی بات ہونی چاہیے ان کو کس کٹیگری میں رکھا جاتا ہے ان کو بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو شیڈل کاسٹ میں ہونا چاہیے انسوچیت جاتی میں ہونا چاہیے لیکن آج تک ان کو صرف EBC کٹیگری کا لاب مل پا رہا ہے اب آپ سوچئے وہی دھوبی ہندو ہے تو انسوچیت جاتی میں آ جاتا ہے اور مسلمان ہوتے ہی وہ EBC یا OBC میں آ جاتا ہے اچانک یہ کیسے ہو گیا دھوبی وہاں بھی ہے دھوبی یہاں بھی ہے تھی تو بیمانی ہے نا اجڑی والے کہاں رہتے ہیں اب تو سوال پوچھنا ہوگا نا ہمارے جو بھی مسیحہ کہلانے کا دم بھرنے والے جو لیڈران ہیں جو مسلمانوں کی سیاست چمکاتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اگر جاتی ہے جنگڑنا کی بات کر رہے ہو صاحب تو ان مسلمان دھوبیوں کی بھی بات کر لو نا مسلمان مہتروں کی بات کر لو مسلمان بھنگیوں کی بات کر لو حلال خور کی بات کر لو تو اس وقت چاہے اس وقت مسلمانوں کو تو ان لوگوں نے صرف اور صرف یہ پورا کا پورا فریب کا کھیل ہے الجھانے کا کھیل ہے پبلک کو ایک نئے نئے اب جنتہ ان کے پیر میں نہیں آنے والی ہے تو فائدہ ہوئی دیکھ چکر میں تو ان لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے ہاں اگر کچھ واقعی راجنیت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی منداری سے راجنیت کیجئے اور جو ہمارے گاؤں کا جھوپڑی والا ہے رکشا والا ہے ٹم ٹم والا ہے ٹھیلا والا ہے گریب ہے کسان ہے مزدور ہے اگر وہ آزادی کے ستر سال تک آج بھی اسی حالت میں اگر پھلکو کا بیٹا ہلکو ہلکو کا بیٹا ڈمرو ڈمرو کا بیٹا اگر چمرو ہے تو پھر کسی بھی طرح کی راجنیت آپ کی بیکار ہے چاہے آپ کوئی بھی سنسس کرالیجئے چاہے آپ کوئی بھی کلکولیشن کرلیجئے جب تک ہاشیے پر کھڑا آدمی سماج کے برابر میں آگے کی لائن میں سب کے ساتھ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں کر لیتا ہے آپ کی راجنیت آپ کے موہ پر مار دینے کے لائک ہو جائے گی ڈاکٹر خواجہ احتسام صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے لیڈر ہیں ہر مدے پر لوگوں کا کنفیوجن دور کرتے ہیں پچھلے بار ہم نے ایک ویڈیو ان کا ڈالا تھا بہت سارے لوگوں کا کنفیوجن دور ہوا ہے آج ہم جو پورے بیہار میں جاتی ہے جنگنہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے الگ انداز کے چینل پر سوابت ہے شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ پھر سے ہمارے روح بھلو ہیں سر سب سے پہلے جو درسک ہیں ان کو یہ کلیر کر دیں ایک دم شوٹ میں کہ جاتی ہے جنگنہ کیا ہے یہ کاسٹ سنسس ہے کاسٹ سنسس میں ہمارے ہاں جتنی بھی کاسٹ کے لوگ ہیں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں سب کے جو تعداد ہیں according to their کاسٹ وہ گورنمنٹ اس کو ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے وہ ہی کاسٹ سنسس کا مقصد ہوتا ہے چاہیے بتائیے سر اس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے تقریباً آٹھ نو مہینے لگیں گے پانچ سو کروڑ روپے خرچ کیا جائے گا فائدہ کن کو ہے پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہے یا جنتہ کو فائدہ ہے دیکھیں آج تک تو پولیٹیکل پارٹیوں کو ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے جنتہ تو بیچاری اپنے فائدے کا انتظار ہی کر رہی ہے چونکہ منڈل کمیشن جب آیا تو ایسا لگا کہ آرکچت جاتیوں کا مقدر بدل جائے گا بدلا بھی کافی لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ اس کے نام پر جو لوگ تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور جن جاتیوں کے پورا رتھان کے لئے ان کو آگے بڑھانے کے لئے یہ پورا کا پورا ریپورٹ آیا تھا کہیں نہ کہیں آج بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اسمر تھے تو نیتی اچھی ہے اب جو اس میں راجنیتک پارٹیوں کی نیت ہے وہ نیت ابھی تک تو شروعات میں جیسا کہ میں نے کہا کہ شروعات میں کام ہوا ویپی سنگھ کا زمانہ ہو یا بیہار میں بھی لالو پرشاعت یادو کا زمانہ ہو یوپی میں ملائم یا مائووٹی کا زمانہ ہو دیوگوڑا کا زمانہ ہو اس زمانے میں کام ہوا لیکن اس کے بعد کے زمانے میں اگر آپ صحیح مانے میں دیکھئے تو صرف سیاست ہو رہی ہے اور جو پچھڑی جاتیاں ہیں ان کو جو ان کا واجب حق ہے آج بھی آپ گاؤں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر کہ تاجب ہوگا کہ یہ جو آرکچھن یہ تمام چیزیں جو ان کے بھلائی کے لیے لائی گئی تھیں آج بھی ٹھیک ڈھنگ سے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو نیتی نیرماتاؤں کی جو نیت ہے ان کی اکچھا شکتی ہے وہ جھوپڑی جو آج بھی کسی دھوبی کی وہ جھوپڑی جو آج بھی کسی مہتر کی وہ ٹوٹا گھر آج بھی کسی حجام کا وہ بھوکمری آج بھی کسی دلت کی اگر کہیں بھی آپ دیکھتے ہوں تو آپ کو بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے ان نیتی نیرماتاؤں کی نیت واقعی کتنی بھائیمانی کیا ہے ان لوگوں نے کہ ان جھوپڑی والوں کے نام پر سیاست چمکا کر کے عرش سے فرش تک کی سیاست کا سفر تے کیا نہ جانے کتنے مکہ منتری بن گئے انہی جھوپڑی والوں کی ترقی کے بنیاد پر آج بھی وہ بیچارہ جھوپڑی والا جو پھلگو دھوبی ہے جو چمروہ ہے جو ڈمروہ ہے آج بھی وہ اسی طرح سے وہیں پر پڑا ہوا ہے اور اس کی سیاست کر کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچتے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیتی اچھی ہے لیکن اس نیتی نیرماتاؤں کے بعد جو اس کو لاغو کرنے کے جو ہینڈس آپ کے سامنے جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی نیت میں تو بالکل ہی کھوٹ وہ ثابت کرتا ہے ان غریبوں کا دبے کچھلوں کا یہ رکشے والوں کی حالت یہ ٹھیلے والوں کی حالت یہ تمام لوگ چیخ چیخ کے گواہی دیتے ہیں کہ تمہیں جو ملا تھا مسند میری بھلائی کے لیے تم نے اس مسند کو اپنایا اپنی اور اپنی صرف کامیابی کے لیے سر یہ بتائیے جو بھی اپنے بات بتایا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پارٹیوں کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ بھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں تو کانگریس کا اس پر کیا رہا ہے کانگریس پارٹی نے ہی تو منڈل کمیشن بنایا تھا اگر آپ اتحاس میں جائیں گے تو منڈل کمیشن کا گھٹن پچھڑے لوگوں کے ترقی کے لیے پچھڑے لوگوں کو آگے لانے کے لیے ان کے اتحاس کی تمام چیزوں کو سوچنے کا کام اگر کسی نے اس ملک میں سب سے پہلے کیا ہے تو کانگریس پارٹی نے کیا ہے کانگریس پارٹی نے بابو جگجیون رام کو اس ملک کا ڈیپوٹی پرائیم منسٹر بھی بنایا اوپ پردان منتری بھی بنے تو کانگریس پارٹی نے اس ملک میں سب سے پہلے دلیت کو راست پتی بھی بنایا تو کانگریس پارٹی تو شروع سے پچھڑوں کی دلیتوں کی ونچتوں کی آواز رہی ہے اور ایمانداری سے آپ ان کے تمام ابھی آپ بیہار میں ہی دیکھئے تو بیہار میں ہمارے دلیت کو ہم لوگوں نے مکہ منتری بنایا اوپی سی کو ہم لوگوں نے مکہ منتری بنایا تو کانگریس پارٹی کا جو بھی اتحاس رہا ہے چاہے وہ کندر میں ہو راج میں ہو وہ شروع سے جو سماج کے ہاشیے پر بیٹھے لوگ ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں اور یہ کانگریس پارٹی کے لیڈر ہونے کے ناتے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کتابیں تھوڑی میں لکھتا ہوں منڈل کمیشن جب آپ پڑھیں گے تو بی بی منڈل جو منڈل کمیشن کی ریپورٹ لکھنے والے لوگ تھے ان کو اپوائنٹ کرنے کا کام انڈرہ جی نے کیا تھا انڈرہ جی کے شاسن میں یہ کمیشن بنا تھا ہاں بدکسمتی سے پھر انڈرہ جی کا ڈیتھ ہو گیا ایسیسنیشن ہو گیا پھر ریپورٹ آنے میں دیری ہو گئی پھر راجیو جی کی سرکار چلی گئی تو وی پی سنگھ ایک اسی کڑی میں ایک وی پی سنگھ کون تھے کانگریس کے ہی تو تو لیڈر تھے پہلے تو سب کچھ ان کے سامنے ہوا بعد میں جب وہ آئے تو اس کو لے کر کے اس ریپورٹ کو انہوں نے لاغو کیا تو کانگریس پارٹی تو یہ پوری کی پوری ہے یہی تو سمجھ بنیاد یہی ہے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو پچھڑوں کا مسیحہ کہتے ہیں دراصل ان لوگوں نے تو پچھڑوں کے نام پر اپنی مسیحہ ہی تو خوب کی بے نامی سمپتی کا جمعوڑا کیا پریوار واد کو بڑھاوا دیا ارش سے فرش تک فرش سے ارش تک کا سفر کیا اور بدقسمتی یہ ہے بدحالی یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو دبے کچھلے جو دلیت سماج کے لوگ ہیں آج بھی روشنی کی بہت مدھم کرن ان کے دروازے تک پہنچتی ہے تو کون ذمہ دار ہے یقینا یہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا انالیسس کرنا چاہیے اور سماج تو اب ان لوگوں کو بلکل اچھی طرح سے جان رہا ہے اور جان گیا ہے اور یہ فلحال اگر کاسٹ سینسس ہو رہا ہے تو سماج کو اب دباؤ بنانا پڑے گا چونکہ ان لوگوں کی راجنیت تو بہت ہوئی 89 سے لے کر کے 2022 ہے یہ تقریباً 33 33 سال کا سفر ہو گیا اور اس 33 سال میں اس ملک نے نہ جانے کتنی سیاست انہی دلیت پچھڑے بھائیوں کے اوپر دیکھی ہے کہا نہ میں نے کہ نہ جانے کتنے وزیر اعلی اور وزیر اعظم تبدیل ہو گئے اور ہمارے جو بھائی ہیں آج بھی اسی بدحالی میں جی رہے ہیں تو اب جنتا کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے الٹ رہنے کی ضرورت ہے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے پرتی ندھیوں سے کہ صاحب یہ جو کروا رہے ہو یا پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں یہ واقعی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا گاؤں کے ان جھوپڑیوں کو جہاں پر آج بھک مری آج بھی موجود ہے سوچنے کی بات ہے آج بھی بھات بھات کہتے ہوئے جھار کھنڈ کی وہ جو پچی ہے وہ مر جاتی ہے شرم آنی چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ جو دلیت کی سیاست وہ بھات بھات کہتے ہوئے اس کا مر جانا اور راشن ڈیلر کا یہ کہنا کہ اس کے پاس آدھار نہیں تھا اور اس کو راشن نہیں دے پائے ہم تو سفلتا کس کی ہے نیتی کو لاغو کرنے والے جو شاسک ہے ان کی نیت میں خوٹ ہے تو نیم آپ جتنا بھی بنا لیں جب پرشاسک جو بیٹھا ہے وہ بھی انہی کی کاسٹ سے آتا ہے پیچھڑے برگ سے آتا ہے تاجیب کی بات ہے کہ جب پیچھڑا برگ کا شاسک اپنے برگ کو ٹھیک ڈھنگ سے لاب نہیں پہنچا پا رہا ہے تو جنتہ کو بہت سجگ سچیت ایلیٹ رہنے کی ضرورت ہے رجیڈی بھالی کہتے ہیں سر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جاتیہ جرنگ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ جس کا جتنا پرسنٹج ہو یعنی اسی کے حساب سے اس کو سرکاری یوجناہوں کا لائے چاہیے تو رجیڈی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم لوگ A to Z کی پارٹی ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا تو یاتیہ جڑگڑنا کرانے سے فائدہ کیا ہو کیوں اس کے سپورٹ میں ہے رجیڈی والے رجیڈی کو تو پتہ ہی نہیں ہو کہاں کی پارٹی ہے وہ تو بڑی کنفیوز پارٹی ہے وہ پارٹی کبھی پورے بیہار میں آپ کہہ رہے سر تو بھورا بھال ساف کرنے والی کون سی پارٹی تھی پوچھا ہے اس پر اس پر سپسٹکرن دیا ہے تو جب من کیا تو بھورا بھال ساف کرو جب من کیا تو A to Z مجھا منا کر رکھے ہیں کیا پولٹکس کو پبلک دیکھ نہیں رہی ہے یہ مجھا تھوڑی ہے کہ جب من چاہیے گا بھورا بھال ساف کرو ہو جائے گا جب من چاہیے گا A to Z ہو جائے گا picture ہے اپنے ہی ساف دیریکشن کیجئے گا پبلک دیکھ نہیں رہی ہے کھیل کھیل نہیں دیکھ پبلک رڑویر سینہ اور MCC کا پبلک نے دیکھا نہیں ہے جہاناباد سے لوگوں کا پلائین ہزار ہزار لوگ جہاناباد سے پلائین کر کے پٹنا میں آ کر جو بڑے جو آپ کے جن کے گھر تھے جن کا مکان تھا کن کے خوف سے وہ لوگ چھوڑ کر پٹنا میں آ کر ایک کمرے کے کوارٹر میں رہ کر جندگی گزار رہے تھے تب کہنے والی بات لوگ کو پتا نہیں ہے کہ RJD نے کیا کیا ہے وہ یہ کہ رہے ہیں سر مجھے یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ جب آپ کہ رہے کہ A to Z رہے گر رہی ہے آپ کو پتا ہے تو جس کا جتنا حق ہے اس کا گنتی کرا رہے ہو تو اس کا بھی کریڈٹ لے رہے گنتی کرانے کا کریڈٹ آپ کو کچھ کرنا ہے تو ان کے جو ان پات میں جو ضرورت ہے جنگڑنا تو ہوگی اور ٹھیک ٹھیک سے تب اس کا ان پت چل جائے گا لیکن باوجود اس کے جو ابھی موجودہ سن رچنا ہے اور اس سن رچنا میں جو دلیت پچھوڑوں کے حق ماری ہو رہی ہے گاؤں میں آپ جائیے گا جب دیکھئے گا کہیں بھی دلیت بستی کو آپ کو خوب ساف ساف نظر آ جائے گا کہ کتنی سویدھاؤں سے ونچت بستی ہے اس کے لئے رجی کے لوگ ابھی آن کب چلائیں گے خالی ملائی کھانے کے لئے اکبار میں ٹی وی پر آئیں گے ارے آپ کو اگر واقعی آپ دلیتوں کا ونچتوں کا پیچھڑوں کا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا بڑا نیٹورک ہے آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں بیہار کے ستہ میں آپ لگتار رہے ہیں بیہار کے مک بھی پکچھی پارٹی ہیں آپ چاہیں تو ہر جلہ کے جو ڈی ایم ہے جو ہر جلہ کے جو الگ پرخند میں ویڈیو ہیں وہاں پر آپ کے لوگ کھڑے ہو کر کے جو پنچائتوں میں دلیتوں کے ساتھ پیچھڑوں کے ساتھ ونچتوں کے ساتھ جو OBC EBC کے ساتھ جو بیمانی ہو رہی ہے اس پر آپ بول نہیں رہے ہیں یہ تو سرفیس کہتے اس کو چہرہ چمکانے کی راج نہیں تھے تو کہیں نہ کہیں چہرہ چمکا رہے ہیں لیکن جنت سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بار الیٹ رہیے اپنی گنتی اچھے سے کروائیے اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اوپر دباؤ بنا کے رکھئے آپ کو اپنے جو بھی پرتی ندی ہیں ان کو ریسپونسیو رکھنا پڑے گا ان سے سوال پوچھتے رہنے کی ضرورت ہے آپ کے حالات کو پریورتن کرنے کے لیے وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں وہ اتنا ویدھان آپ کی بھلائی کے لیے وہ لوگ بنائے ہیں اور کب پورا کریں گے آپ کی جو سمسیہ ہیں کب حل ہوں گی ایک دلیت کا لڑکا ایک پچھڑے کا لڑکا کب اس لیول میں آئے گا کہ وہ اس گاؤں میں جہاں وہ رہتا ہے وہ بلکل نظر اٹھا کر سماج کے تمام ورگوں کے برابر میں اس کی آرثی کی اس کی سماجی کی اس کی شکچہ کی اس کی نوکری کی اس کی یہ کب ہوگا اب آپ دکھاتے ہیں جیسا پھلانا گاؤں میں دو آدمی پھلانا پداد دکھاری ہوگئے جب کی آبادی کی اعتبار سے 80% تو آبادی OBC EBC اور دلیتوں کی ہے تو دو کو دکھا کر باقی 78% کا کیا ہوگا تو ایک بہت لمبی لڑائی یہ ایک سماجی سمجی ہے اور اس کو لوگوں نے راجنی چمکانے کا ٹول بنا لیا ہے یہ جو سمجی ہے یہ سماجی سمجی ہے یہ بتائیے جو الفشک ہیں مسلم جو ہیں ان کو ہیں وہاں پر ان کو آئین میں ان کو بیہار میں جو طریقہ ہے اس طریقے میں ان کو EBC اور BC دو کٹیگری میں ان کو رکھا گیا ہے تو اس نظریے سے دیکھا جائے تو بیہار میں کوئی الہدہ طور سے آپ اگر فائدہ کا پوچھیں گے تو الہدہ طور سے کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے 27% کا جو سلوٹ ہے OBC کا جو سلوٹ ہے وہ سب کے لئے ہے اسی 27% کے سلوٹ میں مسلمانوں کا جو حصہ آئے گا اسی 27% سے ان کو لینا پڑے گا لیکن ایک بہت بڑا مسلمانوں کا حصہ آج بھی بن ہے جیسے مسلمان دھوبی ہے مسلمان حجام ہے جیسے مسلمان مہتر ہے مسلمان بھنگی ہے آج یہ اتنا بڑا سماج ہے اتنا بڑا طفقہ ہے جو کہ مسلمان نٹ ہے یہ جو اتنا بڑا طفقہ ہے یہ آج بھی بن ہونی چاہیے ان کو کس کٹیگری میں رکھا جاتا ہے ان کو بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو شیڑیل کاسٹ میں ہونا چاہیے ان سوچیت جاتی میں ہونا چاہیے لیکن آج تک ان کو صرف EBC کٹیگری کا لاب مل پا رہا اب آپ سوچ وہ وہ ہی دھوبی ہندو ہے تو آپ سوچ جاتی میں آ جاتا ہے اور مسلمان ہوتے ہی وہ اچانک یہ کیسے ہو گیا دھوبی وہاں بھی ہے دھوبی یہاں بھی ہے بیمانی ہے نا اب تو سوال پوچھنا ہوگا ہمارے جو بھی مسیح کہلانے کا دم بھرنے والے جو لیڈران ہیں جو مسلمانوں کی سیاست چمکاتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اگر جاتی ہے جنگڑنا کی بات کر رہے ہو صاحب تو ان مسلمان دھوبیوں کی بھی بات کر لو مسلمان مہتروں کی بات کر لو مسلمان بھنگیوں کی بات کر لو حلال خور کی بات کر لو تو اس وقت چاہے اس وقت مسلمانوں کو تو ان لوگوں نے صرف اور صرف یہ پورا پورا فریب کا کھیل ہے الجھانے کا کھیل ہے پبلک کو ایک نئے نئے دوست دے دیا جا رہے ہیں کہ آپ اس میں الجھے رہے اور یہ اپنے سیاست کرتے رہے آپ کو کہنا پڑے گا ویزن کے ساتھ ریزن کے ساتھ ویزن اور ریزن دونوں آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا پبلک کو بتانا پڑے گا اب پبلک اب جاگ چکی ہے ان تمام لوگوں کے اب بھولاوے میں نہیں آنے والی اب یہ چاہے جو بھی جنگڑنا کر رہے ہیں پبلک جنگڑنا کے بعد ان سے پوچھے گی کہ صاحب آپ ساری چیزوں کو بیچتے جا رہے ہو جب آپ کے پاس بھی بھاگی نہیں بچے گا Air India بیچ دیا آپ نے آپ کے پاس اوڈین بھی بھاگ تو ختم ہو گیا تو جو لوگ پہلے Air India میں نوکری کے لئے سوچتے تھے سرکاری ختم ہو گئے آپ نے بھارت پیٹرولیم کو جیو بیپی کر دیا تو جو لوگ بھارت پیٹرولیم میں نوکری سوچ رہے تھے ختم کہا نہیں ابھی آپ ریلوے کو بیچ رہے ہو تو جو لوگ ریلوے سوچ رہے تھے ان کی بھی کہا نہیں ختم تو یہ طرف آپ کو لولی پوپ آئیس کریم دلائے دکھا جا رہا ہے کہ آپ گنتی ہو جائے گی تو آپ کو روز گار ملے گا اور جہاں سے روز گار ملے گا اس کو دیرے 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 یہ بھئیہ مکیشب بھئیہ اڈانی لے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری نہ رہے گی سرکاری سنستہ نہ کوئی لوگ دیتے جا رہے تو جنت کو ان کے کھیل میں نہیں آنا چاہیے جنت کو پوچھنا چاہیے جو روزانہ تم لوگ بیچتے جا رہے بیچ دیا اور ماتر دو پچاس کروڑ میں بیچ دیا سالانہ اس کمپنی کا ترنوور دو سو سو لکھ کروڑ تھا بتائیے جس کمپنی کا سالانہ ترنوور دو سو لکھ کروڑ اس کو ڈائیس کروڑ میں بیچ دیا مانی جو کمپنی منافع میں دو سو کروڑ سے کمار رہی ہے اس کو ڈائیس کروڑ میں بیچ دے رہے کس سے بیچے آپ کے 33 روپیہ ڈیجل بیچنے والے کون بابا ہیں رامدیو 33 روپیہ بیچوار رہے تھے ڈیجل پتہ نہیں پیٹرول کتنا بیچوار رہے تھے پچیس تیس روپیہ کے پیٹرول بھی دے رہے تھے سوال یہ جو جاتی ہے جڑگنہ سے چھتریے پارٹی کو زیادہ لاب ہوگا یا جیسے جو راستریے پارٹی ہے کانگریس ہے یا بی جے پی ہے کن کو زیادہ فائدہ ہوگا کسی بھی مکار لوگ کو لاب نیب ہونے والا ہے ان کے مکاری کا چہرہ اتر چکا ہے انہوں نے مکاری کیے منڈل کمیشن آیا بڑی امید تھی میں نے کہا نا یہ سماجک سمسیہ تھی اس کو لوگوں نے راجنیتی ہتھیار بنا لیا سوویدہ پہنچانے کا سادھن دیا گیا تھا ادھکار دیا گیا تھا تو یہ اپنے پورے پلوٹ میں اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اب جنتہ ان کے پھیر میں نہیں آنے والی ہے تو اگر کچھ واقعی راجنیت کرنا چاہتے ہیں تو ابھی منداری سے راجنیت کیجئے اور جو ہمارے گاؤں کا جھوپڑی والا ہے رکشا والا ہے ٹمٹم والا ہے گریب ہے کسان ہے مزدور ہے اگر وہ آزادی کے ستر سال تک آج بھی اسی حالت میں اگر چمرو ہے تو پھر کسی بھی طرح کی راجنیت بیکار ہے چاہے آپ کوئی بھی سنسس کرا لیجئے چاہے آپ کوئی بھی کلکولیشن کر لیجئے جب تک ہاشیے پر کھڑا آدمی سماج کے برابر میں آگے کی لائن میں سب کے ساتھ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں کر لیتا ہے آپ کی راجنیت آپ کے موہ پر مار دینے کے لائک ہو جائے گی بہت اچھا لگ اثر بات کر کے ایسے ہی ہم لوگ ہر مددے پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی رائے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں الگ انداز